تمام دیکھنے اور سرنے والوں کو پیار بھراہ سلام غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور جہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے شکست کھانے کے بعد مشرقین مکہ نہائیت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بیزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناقابندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بات کر دی تھی جنگ کے شولے بڑکانے میں ابو سفیان اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کابل اشرف کے نام نمائے ہیں ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی ابو سفیان نے غزوہ عود سے کچھ پہلے مدینہ منورہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ منورہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی جس کی قیادت میں مکہ کے دارالنطوہ میں ایک جلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کی گئے جنگ کی بھرپور تیاری کی گئے تین ہزار سے کچھ زائد سپاہی جن میں سے سات سو زرہ پوچھ تھے تیار ہو گئے ان کے ساتھ دو سو گھوڑے اور ہزار اونٹ بھی تیار کیے گئے کچھ عورتیں بھی سات گئیں جو اشار پڑھ پڑھ کر مشرقین کو جوش دلاتی تھی ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبائے گی چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو مقاہی میں رہتے تھے انہیں مشرقین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاروں مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے فیصلہ دوسری صورت میں ہوا یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے شنانچہ چودہ شوال کو نماز جمع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور ہزار کی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اشواد کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن عبی تین سو سواروں کے ساتھ جنگ سے علیہ دا ہو گیا اور بہانہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر لے کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا ہفتہ پندرہ شوال تین ہجر کو دونوں فوجیں اہد کے دامن میں آمنے سامنے آگئے اہد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا وہاں ایک درہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبائر کے قیادت میں پچاس سواروں کو مقرر کیا تاکہ دشمن ارس راستے سے میدان جنگ میں نہ آسکے جنگ کا آغاز مشرقین کی طرف سے ہوا جب کفار کا علمدار تلہ بن عثمان ہتھیاروں سے لیس ہو کر نکلا اور للکار کر مقابلے کیلئے کہا ادھر سے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم رجز پڑھتے اور تلوار لہراتے نکلے تلہ نے آگے بڑھ کر حضرت پر ایک وار کیا جو حضرت نے خالی کر دیا پلٹ کر تلوار کا ایک ہاتھ ایسا مارا کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اس مرحلہ پر نو افراد مشرقین کی طرف سے آئے جو سب حضرت علیہ علیہ السلام نے قتل کر دیا تھے دوسرے مرحلے میں مشرقین مکہ نے اکٹھا برپور حملہ کر دیا اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو ناچ گا کر اشتعال دلا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکے ابتدا کی سبردست جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ انہیں مشرقین کئی کئی لوگوں کو قتل کیا جس پر مشرقین فرار ہونے لگے مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں چنانچہ درہ این این پر تاینات اصحاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا خالد بن ولید نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ اہد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یقدم پیچھے سے وار کر دیا اسی اصنا میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا گئے ہیں یہ سن کر اصحاب نے حمد ہار دی اور بکھر گئے کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس ہے کچھ اردگرد کی پہاڑیوں پر چڑ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن عبی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی ان میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شامل تھے حضرت ابو طالب کے فرزند کی جان نساری اس دن سب سے مثالی تھی جناب امیر نے فداکاری کا اس دن ایسا مظاہرہ کیا کہ جس کی نظیر رہتی دنیا تک قائم رہے گی آپ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی حفاظت میں اپنی پوری قوت خرچ کر دی اپنے تمام جسم پر تلواروں، نیزوں، تیروں اور بھالوں کے کاری زخم لیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے چشم فلک نے اس دن ایک عجیب نظارہ دیکھا جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تن تنہا چھوڑ کر اپنی جانے بچا کر بھاگ گئے تو علی جیسا جری ہزاروں کے مقابلے میں تن تنہا سینہ سپر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس عظیم مجاہد کا جہاد دیکھا تو بے ساختہ فرمایا یا علی تیری اس بہادری کو دے کر آسمانوں کی مخلوق اش اش کر اٹھی ہے اور وہ تیری بہادری کے قصیدے بیان کر رہے ہیں جبریل آسمان سے پکارتے ہوئے زلفکار لے کر نازل ہوئے لا فتح اللہ علی لا صحیفہ اللہ ذلفکار کفار نے شروع میں احضر صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسا سخ گھیرا اور اس قدر دباؤ ڈالا کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور پیشانی مبارک پر زخم آیا پھر جناب امیر نے پی در پی حملہ کر کے اس مجمع کو رفع دفع کیا اس جنگ میں جناب امیر کے جسمیں اتھار پر نوے زخم آئے یہ تمام زخم چہرے بازوں سینے اور ٹانگوں پر آئے ہند زوجہ ابو سفیان مکہ صحیح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے واشی نامی حبشی کو ساتھ لائی تھی گمسان کے اس رن میں جب اس نے دیکھا کہ جناب حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہے تو اس نے واشی کو تیار کیا اس نے موقع پا کر تاک کر نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے یا پیٹ میں پیوست ہو گیا جس سے آپ شہید ہو گئے مسلمان تو بکر ہوئے تھے جبکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے لہٰذا ہند کو موقع مل گیا اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کروایا اور آپ کا کلیجہ نکال لیا جب اس نے اپنے دانتوں سے حضرت کا کلیجہ چبانا چاہا تو اس کے دانتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا پھر اس نے خنجر سے حضرت کے کان اور ناک کاٹ کر جدا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب حمزہ کے لاش پر آئے تو ان کو اس حال میں دیکھ کر خوب گریہ کیا اور اپنی عبا ان پر ڈال دی تاکہ ان کی بہن صفیہ ان کی یہ حالت دے کر کہیں برداشتی نہ کر سکیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے احباب آپ کے جسدے اتھر پر آئے اور خوب گریہ کیا پھر حضرت علیہ وسلم نے آپ پہ نماز پڑھی اور میدان عہد میں ہی آپ کو دفن کر دیا گیا کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضرت علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے مشرقین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے جبکہ ستائیس مشرقین ہلاک ہوئے مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کر دیا سن چالیس ہجری میں معاویہ نے شہداء عہد کی قبور کا نشان مٹانے کے لئے جہاں نہر قدوائے خدائی کے دوران بیلچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر لگا جس سے ان کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیر روی کرنے والا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفرمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں